بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے تمام لیسن کو آپ دوبارہ دیکھیں رپیٹ کر کے دیکھیں اس میں جو چیز سمجھنا ہے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں کمیٹس کر کے اور تیمور اکیڈمی کا پیج جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ یا تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام پہ جا کے وہاں پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں یا کمیٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو ویسے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ایزی ساوٹوئر ہے اور ڈیٹیل سے میں نے سمجھایا کہ ایک ایک چیز آپ کو کلیرلی سمجھا جائیں تو اس ویڈیو سے ہم انشاءاللہ پروفیشنل کام سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ مائی کمپیوٹر میں جائیں مائی کمپیوٹر میں جانے کے بعد آپ نے سی ڈرائیو میں جانا ہے سی ڈرائیو میں جانے کے بعد آوٹر سپیس ساوٹوئر اس کے بعد بلف ٹائٹل ہے میڈیا میڈیا میں آنے کے بعد شوز میں آ جائیں شوز میں آنے کے بعد آپ کے پاس تمام بک سپیک ہیں جو آپ نے اسٹال کی ہیں آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ بک سپیک کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد ٹیکسچر اور تمام ٹیکسچر کو کاپی کرنا ہے کنٹرول اے سیلیکٹ آل میں نکر لیے اس کے بعد کاپی کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ تمام سب بک سپیک کے ساتھ ایسی کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے ان کے ٹیکچر میں جانا ہے کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد بلف ٹائٹلر کے ٹیکچر میں ان کو پیسٹ کر دیں کنٹرول وی کر دیں یا رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں جو چیز ہوگی وہ سکپ کرتے جائیں جو آل ریڈی موجود ہیں یہ آپ کاپی اور ریپلیس بھی کر سکتے ہیں میں کاپی اور ریپلیس کرتا ہوں کچھ اور کچھ سکپ تاکہ آپ کو دونوں میتھڈ سمجھا جائیں سکپ کر دیں کیونکہ زیادہ تر بک سپیکس میں ایک جیسے ٹیکچر یوز ہو جاتی ہیں آپ اپنے بھی ٹیکچر یوز کر سکتے ہیں پی این جی فارمیٹ میں جے پیک اس کے بعد ای پی ایس پی ایس ٹی کوئی بھی یہ دیکھیں میرے پاس کتنے زیادہ ہیں ٹیکچر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں آپ بھی تمام بک سپیکس میں جائیں اور وہاں سے ٹیکچر کاپی کریں اور بلف ٹائٹلر کے ٹیکچر میں پیسٹ کر دیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بک سپیکس کے شو ہیں ان کو کس طرح اوپن کیا جاتا ہے اور ایڈٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پر فائل میں آئے اس کے بعد اوپن شو اور یہاں سے میں بک سپیکس ون میں آکے کوئی بھی کر لیتا ہوں یہ ٹائٹل کو اوپن کرتا ہوں اوپن کچھ دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دیپینڈ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ بھی کیونکہ میرا کمپیوٹر سلو ہے تو مجھے زیادہ دیر ویٹ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں آپ کے پاس فاؤنٹ کا مسئلہ آئے گا تو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد یہاں سے پلے کریں یہ دیکھیں یہ آپ کا فاؤنٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز فاؤنٹ مس دے رہے پہلے ہی تو یہ دیکھیں پلیئر ون پلیئر ٹو ٹری اور بک سپیکس اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا اس کو آپ زوم بھی کر سکتے ہیں فرز کریں کہ یہاں سے میں کیمرے کو سلٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ لیئر کون کون سی اس میں آئے کیمرہ کو سلٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کیمرہ کس طرف سے روٹیٹ ہو رہا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ایمیج رکھی گئی ہے اور اس کو بس ایڈٹ کیے یہاں اس پوزیشن ہے آپ اس کو روٹیشن کر سکتے ہیں اب میں روٹیٹ کرتا ہوں کیمرے کو یہ دیکھیں کس سیٹ سے آپ ویو کرنا چاہتے ہیں میں اس سیٹ سے اور کی فریم اٹھ کرتی ہے یہ دیکھیں سٹارٹ میں ایسے آئے گا پھر یہاں سے اب پھر میں یہاں پہ کی فریم اٹھ کرتا ہوں یہاں سے کی فریم اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں سے میں فرانٹ اوپر لے کے جاتا ہوں یا بک سپیک کی طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ایک اور کی فریم آپ اٹھ کریں سوری یہ دیکھنڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں کہاں پہ کی فریم اٹھ کرنا چاہتے ہیں اور کس روٹیشن کو کس روٹیشن سے آپ ٹیکس کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے میں پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں کامرا یہاں پہ گیا اس کے بعد اس سائٹ اس کے بعد روٹیٹ یہ تمام چیزیں ہم کور کریں اب ایڈٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ میڈیا میں چینج ٹیکس تمام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں لیئر ہم ٹیکس والی آپ ہی یہاں سے کوئی بھی چیز سیلیکٹ کریں اب کیمرا لیئر ہماری سیلیکٹ ہے اب میں تمام افیکٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں چینج ٹیکس کا اپشن یہاں ٹیکس کو یہاں سے آپ ایزیلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فوٹو پلیئر ون ہے یہاں پہ آپ فوٹو لگا سکتے ہیں فوٹو پلیئر یہاں سے ایل لیئر کریں فرض کریں یہاں سے اوپن تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پاس بیک کراؤن میں ایک پکچر آ چکی ہے اس کو آپ فرانٹ پہ بھی لاسکتے ہیں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اگلے آئندہ آنے والے ٹیٹوریل میں کہ ہم اس کو فرانٹ پہ کس طرح لاتے ہیں اور یہاں پہ کس طرح لگاتے ہیں تمام ایمیجز کو آپ کس طرح ریپلیئر کر سکتے ہیں اس کو میں فیلحال یہاں پہ سائیڈ پہ لے آتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ڈل کر دیتا ہوں اس کے بعد اسی طرح یہ تمام آپ کے پاس فوٹو پلیئر 3 ہے اسی طرح اب نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں لیئر 4 لکھا ہو یہاں پہ میں کرتا ہوں دے مور تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک نیم چینج ہو چکا ہے یہاں پوزیشن یہ دیکھیں تمام پکچر جو ادھر گلز کھڑی ہوئی ہیں وہ تمام پکچر ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں تو آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں ان کی جگہ اپنی پکچر بھی کوئی ایڈ کرنا چاہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی موڈ میں یہ گرین سکرین ہے یہاں پہ کروما یوز ہویا ہے اگر پلے کیا جائے تو آپ کو پتا چل جائے دیکھیں آپ یہاں پہ بھی آپ اپنی پکچر لگا سکتے ہیں تو آپ کو کچھ پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح اس کو یوز کیا جاتے ہیں یہ دیکھیں تمام لیئر جو اس میں یوز ہوئی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں آپ بیک گراؤنڈ کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے میں ڈلیڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ جو ہمارا تھا وہ ڈلیڈ ہو چکا ہے اب یہاں سے کوئی اور چیز میٹل ہے ہمارے اس کو ڈلیڈ کرنا چاہیں تو ڈلیڈ کر دیں جو جو آپ نے ڈلیڈ کرنا ہے وہ ڈلیڈ کر دیں یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ ہمارا ڈلیڈ ہو چکا ہے تو اس طرح آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ سمپلی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لیئر یہاں سے دیکھیں کہ اس شوز میں کون کون سی لیئر یوز ہوئی ہیں اور ان کو کس طرح یوز دیا گیا آپ کیمرہ کی روٹیشن کو چینج کریں اس کے بعد لائٹ بیم ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں ایک کی فریم یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ لائٹ جو چل رہی ہیں یہ لائٹ بیم ہے اس کو میں یہاں سے ڈلیڈ کرتا ہوں فرض کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تمام موڈل تھا وہ ڈلیڈ ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹیٹوریل کے بارے میں پتا چالی چکا ہوگا کہ آپ شو کو کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں تھانکس فار واجن